ان کے مایوس ہونے کی ایک دوسری وجہ دوسری وجہ یہ ہے کہ جن کو انہوں نے خدا کے ساتھ شریک قرار دیا تھا وہ ان کی شفاعت کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں گے اگر کچھ ایسے تھے کہ جن کے پاس کوئی پاور تھائی نہیں پتھروں کو وہ پوجھ رہے تھے تو پتھروں کے پاس واقعا کوئی جنونلی رائٹ آف شفاعت تھائی نہیں جب تھائی نہیں تو وہ کہاں سے شفاعت کریں گے یعنی یہ تو ایسے شفی تھے کہ جن کو انہوں نے زبردستی شفی سمجھ لیا تھا کچھ وہ شفی ہو سکتے ہیں کہ جنونلی شفی ہوں مگر چونکہ یہ کالیفائی نہیں کرتے لہٰذا وہ ان کی شفاعت کرنے سے انکار کرنے گے مثال کے طور پر اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتا ہے تو یہ خدا کے ساتھ شریک قرار دینا ہو گیا بیٹے کا تو مطلب یہ ہوا نا کہ بیٹا باپ کے ساتھ اس کی صفات میں شریک ہوتا ہے بیٹا اپنے وجود میں وہ تمام اوصاف لے کر آتا ہے کہ جو اس کے باپ میں ہوتے ہیں تو باپ کا اگر وہ بیٹا ہے تو باپ کا وہ شریک ہے تو اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مثلا خدا واندہ مطال کا بیٹا سمجھتا ہے یا شریک سمجھتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہونا کیا ہے اگر وہ یہ کہیں کہ آپ ہماری شفاعت کر دیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے حق شفاعت سے کوئی ان کرنے مگر چونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا شریک قرار دیا تو اب اس صورت میں یہ کالیفائی نہیں کرتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی شفاعت کرتے بہت خوبصورت ایک جملہ یہ علامہ عزرحسن زیدی صاحب کا بہت پیارا جملہ ہے وہ فرمایا کرتے تھے آپ جانتے ہیں کہ علامہ عزرحسن زیدی صاحب بزرگان نے تو یقیناً ان کو سنا بھی ہوگا وہ تمثیلات کے لطائف کے اور اس کے ذریعے سے بڑے گہرے نکات کو بیان کرنے میں مہارت رکھتے تھے تو انہوں نے ایک مرتبہ ظاہر ہے کہ مولا کو بھی خدا مننے والے موجود ہیں نوسیری تو انہوں نے بہت پیارا ایک جملہ کہا تھا کہ دنیا میں کچھ ایسے گزرے ہیں جن کو لوگوں نے خدا منہ دنیا میں کچھ ایسے گزرے ہیں جن کو لوگوں نے خدا منہ مثلا فرعون ہے مثلا نمرود ہے حتیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا منہ ہے انڈیریکٹلی لیکن یہ کہ بہرحال کچھ کو تو ڈیریکٹلی خدا منہیں گے تو فرعون ہے نمرود ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو لوگوں نے خدا منہ مولا کو بھی لوگوں نے خدا منہ مگر فرق یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ خدا مانو نہیں مانو گے ہمیں تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے اور علی یہ کہتے تھے کہ اگر مجھے خدا مانا تو میں قتل کر دوں گا اگر زمین آسمان کا فرق ایٹی ڈگری کے اوپر کہ ان کو بھی خدا مان رہے ہیں ان کو بھی خدا مان رہے ہیں مگر وہ خدا نہ ماننے پر سزا یہ دیتے ہیں کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے فعلی وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں اگر مجھے خدا مانا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا آپ نے گھر پر میں عدرود بیجے گا محمد و آل محمد تو یہ اپنے اس شرق کی وجہ سے اس جینمن شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سے بھی محروم ہو گئے ایک تو اصول کہ اگر کوئی شفی ہے شفاعت کرے گا منظل لذی یشپعو اندہو اللہ بے ازنے جو آیت القرصی کے ساتھ بلکل متصل جو آیت کہ کون ہے جو خدا کی بارگاہ میں شفاعت کر سکتا ہے مگر وہ جسے خود خدا ازن عطا کرے اجازت عطا کرے شفاعت کرنے کا مطلب ہوتا ہے سیکنڈ بن جانا اس بات کو ذہن میں رکھ لیے گا شفی کہتے ہیں سیکنڈ بننے والے کو شف وشفع والوطر دو کی قسم اور ایک کی قسم تو شف کا مطلب ہوتا ہے دو شفاعت یعنی دوسرا بننا شفی جو دوسرا بن گیا تو یہیں پر وہ ایک اعتراض آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو شفی مانا گیا وہ خدا کے ساتھ دوسرا ہوتا ہے وہ خدا کے ساتھ دوسرا نہیں ہوتا ہے وہ دعا کرنے والے کے ساتھ دوسرا ہوتا ہے یعنی یہ بنیادی فرق سمجھے گا وہ خدا کے ساتھ دوسرا نہیں ہوتا خدا ایک ہے وہ بادہ اللہ شریک یہ جو شفی ہے یہ دوسرا ہوتا ہے یہ کس کے ساتھ دوسرا ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ دوسرا ہوتا ہے جو دعا مانگ رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جو تم دعا مانگ رہے ہو میں بھی تمہاری دعا پر آمین کہتا ہوں آپ اگر دعا کر رہے ہیں کوئی آپ کا ساتھی ہے وہ آمین کہے تو وہ خدا کا شریک نہیں ہوتا وہ آپ کا شریک ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس دعا میں آپ کے ساتھ شریک ہو جاتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں ہی یہ بات خدا کی بارگاہ میں اپنے انداز سے پیش کر دیتا ہوں آپ کہیں مگر ساتھے ساتھ میں بھی خدا کی بارگاہ میں اس بات کو پیش کر دیتا ہوں اس کو یاد رکھئے گا یہ خدا کے ساتھ شرک نہیں ہے اگر کوئی واقعی شفی ہے شفاعت کرنے والا ہے جو اذن پروردگاہ سے شفاعت کرے گا تو یقیناً وہ شفاعت کرے گا مگر اس کی شفاعت بندے کے ساتھ دوسرا بننے کی حیثیت سے ہے اسی لئے اگر آپ غور کریں تو دعای توصل کے اندر بھی ہم کیا کہتے ہیں یا وجیہن اند اللہ اشفا لنا اند اللہ اے وہ جو اللہ کی بارگاہ میں وجی ہے وجی کا مطلب ہوتا ہے حسین خوبصورت کوئی صورت کے اعتبار سے حسین ہوتا ہے کوئی صیرت کے اعتبار سے حسین ہوتا ہے کوئی اپنے باطن کے اعتبار سے حسین ہوتا ہے تو ہم کہے یا وجیہن اند اللہ اے وہ کہ جو اللہ کی بارگاہ میں وجی ہے یعنی جس کا ایک مرتبہ اور مقام ہے ہمارے لئے ہم آپ سے کیا چاہتے ہیں کہ اشفہ لنا انداللہ کہ ہمارے لئے آپ شفاعت کر دیں اللہ کی بارگاہ میں یعنی ہم تو دعا مانگ رہے ہیں بس ہماری دعا میں آپ کی آمین اگر شامل ہو جائے تو ہماری دعا تو ناکے سے پتہ نہیں پہنچے نہ پہنچے قبول ہو یا نہ ہو لیکن یہ تح ہے کہ مصطفیٰ کہہ دیں مرتضیٰ کہہ دیں زہرہ کہہ دیں تو پھر اس دعا کے رد ہونے کا کوئی امکان نہیں تو اب یہاں پر جو ظاہر ہے کہ شرک کی وجہ سے یہ کالیفائی نہیں کرتے اس لئے کہ انہوں نے جو بنیادی ایمان کا جو پری ریکویزٹ ہے اسی کو پورا نہیں کیا تو پھر گریس نمبر کہاں سے ملیں یعنی کچھ تو پرفارم کیا ہو تو پھر گریس نمبر کی بات کریں جس کو گریس نمبر کو آپ شفاعت سے تعبیر کر سکتے کہ وہ کہیں کہ ٹھیک ہے چلو جناب ہم تمہارے لئے شفاعت کریں لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کالیفائی نہیں کرتے اور پھر ہونا یہ ہے کہ آخر میں یہ لوگ اپنے ان شرکہ کا بھی انکار کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے پھر ہم بھی تم کو نہیں مانتے اب بتوں کے کیس میں تو بالکل واضح ہیں وہ کہیں گے کہ ہم بھی ان کو نہیں مانتے اور جو واقعا کچھ تھے مگر انہوں نے ان کو خامہ خام ایگزیجریٹ کیا تھا تو وہ ان کے لئے کہیں گے کہ تم ہم سے شفاعت کے کان طلبگار ہو ہم تو خود تمہارے دشمن ہیں ہم تم کو ڈیسون کرتے ہیں ہمارا تمہارا کوئی واسطہ اور کوئی تعلق نہیں ہے